بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سنگے میں ہوں آپ کا ہوسٹ احمد الرزا آج میں نے جو ویلوگ سٹارٹ کیا ہے اس کا پوپرپس اتنا خاص نہیں کہ جس میں میں آپ کو یہ کہہ سکتوں کہ میں نے یہ کسی سپیسیفک پارٹی کو جو ہے وہ تارگٹ کرنے کے لیے ویلوگ بنا رہا ہوں ایسا نہیں ہے بیسکلی میں نے آج کی جو موجودہ پاکستان کی سیاست کے اندر جو کچھ ہوا یا پنجاب اساملی کے اندر آپ جو کچھ ہوا اس میں ایسا سبجیکٹ ٹیچر جو کچھ سیکھا میں وہ مفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں آہ میں نے ایسا سبجیکٹ ٹیچر سے پہلے جو بات سیکھی وہ یہ تھی کہ پارلی معنی اختیارات کیا ہوتے ہیں ایک پارلی معنی لیڈر کے پاس پارلی معنی اختیارات کیا ہوتے ہیں اس کو بھران کرتے ہیں مجھے آج سمجھ میں آیا ہے کہ اس کی کتنی ویلیو ہے کہ اگر کوئی پارٹی ہیڈ پارلی معنی کمیٹی ایک پارلی معنی ہیڈ کے فیصلے کے اگنس جاتا ہے تو اس کو تمام میمبرز کو ان فارم کرنا ہوگا یہ کنینس کرنا ہوگا بات جب دو جگہ پر جہاں مثال کے طور پر اگر آہ پارٹی ہیڈ ہے ایک طرف پارلی معنی ہیڈ ہے مدبی کی پارٹی کا تو یہاں پر جو سپیرلٹی حاصل ہے وہ ایک پارلی معنی ہیڈ کو حاصل ہے بھڑا حیران ہوا کہ پارٹی ہیڈ کی پھر کیا وقت ہوتی ہے ہاں البتہ پارٹی ہیڈ جو ہے وہ بیفور ٹائم انٹروی کر سکتا ہے وہ ڈیسیجن پر سے اثر انداز ہو سکتا ہے کہ زناب آپ اس کو پارٹی کا اجلاس بڑا کر پارلی معنی ریٹر سے مشابہ کرنے کے بعد پارلی معنی ریٹر کو کرمینز کر سکتا ہے کہ آپ اپنے میمبران کو یا ہماری میمبران کو کرمینز کریں پھر سپیکر کی کیا اختیارات ہیں اور وہ مطلب ایک پوری کلیرلی سٹیٹ آئین کے اندرے کہ زناب آپ نے اس جس کو وائلیٹنی کرنا ہے ایک پورا دیکورم موجود ہے سپیکر نے کہا جی میری بھڑی گا دیکھوکے بھائی کوئی مطلب کچھ کہہ ہی نہیں سکا خوش اعلانتی نہیں کر سکا اب تب اتنا کلیر سپیکر کے پاس بھی اختیار ہے وہ بات کی بات ہے کہ وہ کانسٹوشنلی ڈیکلیر ہوگا یا ان کانسٹوشنل ڈیکلیر ہوگا یعنی کہ وہ قانونی حیثت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا وہ غیر قانونی حیثت رکھتا ہے جو بھی اس کی بحیث ہے اس پر ہم پھر انشاءاللہ پھر ایک دوبارہ ایک بلو گناہ کر اپنے اکسپریٹ کم کا جو اختیارات ہیں اس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے ان اختیارات کی روشنی میں پارلیمنٹ کے لوگ بھی بابند ہیں کہ اس کو آپ نے کروانا ہے کرنا ہے اس کو اگری کرنا ہے کمٹ کرنا ہے مطلب آپ دیکھیں سپیورٹی ہمارے ہاں آج بھی انسانس کے مسلمانوں کا ہی بتی رہا ہے تو مجھے تو آج یہ جو پارٹی کے اندر اہدے دی جاتے ہیں کیا فلاں 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 جگرہ کے اہدے دار ہیں تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اب دیکھیں کہ جو وزیراعظم پاکستان جناب عمران خان تو موجودہ سابقہ تھی انہوں نے ایک کہا کہ آپ نے ووٹ نہیں دینا تو وہ کورٹ کیا گیا اب مجھے تب سمجھایا کہ یا نہ آگئے تو وزیراعظم عمران خان نے بھی یہ کام کیا تھا آدمی جا کر سمجھ آیا کہ وہ پارلیمنٹی لیڈر بھی تھے اور خود ایز پارٹی چیف بھی تھے تو دونوں ہی عدے اپنے پاس رکھ سکتے تھے تو میں نے یہ سمجھ آیا کہ آپ بھائی اب دونوں عدے رکھ بھی سکتے ہیں ایز وزیراعظم ایز پارٹی چیف ایند ایز پالیمانی سربرا تین عدے آپ کے پاس تھے اور آپ اس پر کام کر رہے تھے تو اب ایک عجیب سا سرکمسٹانس ہے جو ہم کہتے ہیں ہم جمہوریت ہے اور ہم نے چوچو کا مربع کٹھا کیا ہوگا ہے ایک الگ ڈی 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 بیٹ ہے کہ یہ کیا ہے میں کئی بھی ریسٹرز کیس میں اپینین سنے کہ وہ کہتے تھے کہ جو روننگ دی گئی ہے یہ غیر قانونی ہے ایک نئی دونی ملٹی پر ڈائم میں نے لوگوں کے قانوندانوں کی بات سنیے انہوں نے یہی کہا کہ جناب یہ ایک 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 ایکٹیویٹی میں مناسب نہیں ہوئی ہے یہ غیر قانونی ہے وہ انہوں نے اس کی کچھ پیرامیٹر سیٹ کی ہوئے کہ اگر ان کو خط نہیں ملا جن کو ڈرائٹ نہیں کہا گیا ایک ایسے سکر پاکٹی سپیکر کی کہنے سے کہ یہ خط آیا چیف گا اور میں آپ کی ایکسٹ نہیں کر رہا تو یہ پاسبل نہیں ہے ایسا ملکل نہیں ہے یہ اختیارات پارلیمنٹس کے اندر پارلیمنٹس یا اساملی کے اندر پارلیمنٹسی لیڈر کو ہی ہوتا ہے یہ مجانا جائے تھا چلا بڑا بہتا تھا مگر وہ اس لیبل کا نہیں تھا کہ جناب پارٹی چیپ اگر انٹویل کریں تو اس میں کیا آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے بس بھی ایک نوجستہ میں نے کہا چلیں میں ایکسائٹیٹ تھا کہ آج مجھے بڑا سمجھنے کو ملا کہ جب آپ ایک کارنی جنگ کر رہے ہوتے تو آپ نے پیشنج کیا دیکھنے ہوتے کہ آپ بطورے کیا کس عوضے سے آپ اس چیز کو ڈیپٹیٹ کہہ رہے ہیں اس کو بیک ورڈ لے رہے ہیں تو ملک کرتا ہوں کہ میرا شرگاست کر سامدر رکھنی ہے اپنے ڈیٹھ سارا خیال لکھئے گا